بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ نتین ہوں ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میڈیا انڈسٹری کے اس مارکٹ کے ایک مستند بددیانت چینل جیو نیوز نے عمران خان کے خلاف اب کی بار پھر ایک بندہ لانچ کیا اب کی بار جیو نیوز نے نواز شریف کے اس ملازم چینل نے جو بندہ لانچ کیا ہے وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے وہ کرمنل ہے کرمنل ہے اور اس کرمنل کا ریکارڈ خود اس سے پہلے جیو نیوز بتا چکا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کرمنل کا کچھا چٹھا جسے آپ پیش کر رہے ہیں اس کا کچھا چٹھا اس سے پہلے جیو نیوز خود ریپورٹ کر چکا ہے تو یہ جو عمر فاروق ظہور عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے اس کی بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ رانہ سناولہ نے پھر جیو نیوز پر مجھے دیکھتے لگتا ہے کہ جیو نیوز کا نام جو ہے وہ جیو رانہ نیوز یا رانہ جیو نیوز رکھ دینا چاہیے یا جیسے جو شو ہیں آج رانہ شہزیب خان زادہ کے ساتھ یا کپٹل ٹاک وید رانہ حامد میر کر دیں یا جو جیو پاکستان ہے یعنی رانہ سناولہ جیو پر موجود حامد میر صاحب کے شو میں یا شہزیب خان زادہ کے شو میں اور اگر ان دو شو میں نہیں اور ان دو شو میں ہوں تو بھی وہ جیو پاکستان میں مارننگ شو میں وگر نہ ویگنڈ پر شہزیب اقبال کے شو میں یہ بڑا زبردست ایک کام جیو نیوز کر رہا ہے اب جیو نیوز کو ہونے چاہیے کہ رانہ سناولہ صاحب سے پیسے لینا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا تو کوئی نہیں دکھاتا جتنا ہم دکھاتے ہیں تو جیو نیوز نے ایک بندہ جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور رانہ سناولہ صاحب نے اس بندے کی لانچنگ سے پہلے جیو نیوز پر حامد بن صاحب کے پرگرام میں کہا ہے کہ چھے آدمی دیجئے اگر یہ چھے آدمی دے دیے جائیں تفتیش کاروں کو تو عرشت شریف کے قاتل لے لیجئے ہم سے چھے آدمی دیجئے اور انویسٹگیٹرز کو وہ چھے بندے دینے کے بعد عرشت شریف کے قاتل لے لیجئے یہ رانہ صاحب نے دعویٰ کیا اس دعویٰ کی بھی بات کریں گے کہ پہلے یہ جو بندہ لانچ کیا گیا عمر فاروق ظہور آج جیو نیوز پر رات دس بجے کچھ ہوگا یہ شور مچنا شروع ہوا جیو نیوز نے خود بتایا سوشل میڈیا پر شور مچا اور اس کے بعد جب زیادہ شور مچ گیا تو جیو نیوز نے اس کو پہلے ایک خبر کی شکل میں اس کا کرٹن ریزر چلا دیا اور بتایا کہ عمران خان سے تہائف کا خریدار سامنے آ گیا اب یہ ہیڈلائن بیل کول اسی طرح سے جو جیو کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ اگر پڑھ کر سنا ہوں تو جیو کے الفاظ کیا ہیں دیکھئے توشہ خانہ کے جو تہائف عمران خان نے پیچے اس کا خریدار جیو نیوز پر سامنے آ گیا یہ جیو نے بتایا ہے اور یہ جو بندہ ہے اس کی سٹوری جیو نیوز ہمیں دکھا رہا ہے اور جیو نے چلایا کہ شازف خانددہ کی شوو میں یہ بندہ آ کے باتیں کرے گا اب یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی جیو نیوز کی سٹوری ہے اس میں جیو نیوز خود بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جو عمر فاروق ظہور ہے اور ایک احمد ان لوگوں نے ایک بینک فراڈ کیا ایٹی نائن پائنٹ ٹو ملین ڈالر کا آسلو میں نوروے میں دو ہزار دس میں ایک اور فراڈ میں یہ لوگ انوارف رہے اور یہ اماؤنٹ تھی بارہ ملین ڈالر کی برن سوٹ زیلنڈ میں اور یہ لوگ جویں اس کے علاوہ مختلف اور طرح کے جو کرائم ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں پاکستان نے اس کا نام انٹرپول کو دیا تھا اسے واپس لانے کے لئے اور عرشت شریف شہید وہ اس کے حوالے سے ایک اور چیز بتا چکے ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ میں عرشت شریف شہید کا جو ٹویٹ ہے انہی لفظوں میں میں آپ کے سامنے رکھوں تو زیادہ بہتر رہے گا عرشت بہی نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا تھا اور یہ بندہ جو سپوٹنک ویکسین ہے اس کے خریداروں میں شامل ہے تو عرشت شریف صاحب میں بتایا تھا کہ یہ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ گھانا کو جو سپوٹنک ویکسین بیچی گئی تھی یہ ان میں بھی شامل ہے تو یہ وہ کیریکٹر ہے ایک پکہ مجرم کیریکٹر جو ایکٹریس موڈل سوفیاں ہیں ان کا یہ شوہر تھا یہ ان کی جڑوان بچیاں میاں بی بی کے درمیان طلاق تک معاملہ پہنچا اور یہ جڑوان بچیاں لے کر چلا گیا اس کا بھی کیس چلتا رہا تنازہ ہے اس کا بھی پھر اس بندے نے جب ریجیم چینج ہو گیا تو اس کے بعد دھڑا دھڑ ایف آئی اے کے آفیسرز کے خلاف اور کچھ اور لوگوں کے خلاف کیسز کروائے عرشت شریف شہید نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی بتایا تھا تو یہ وہ کیریکٹر ہے اس کو استعمال کیا گیا اس کو لانچ کرنے کی تیاری تھی اس پر سے تمام پھر جو انٹرپول والا معاملہ تھا وہ بھی اس حکومت نے ختم کیا اس کو ایک مسٹر کلین بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کی تمام چیزیں وہ دھو رہے تھے لیکن جو چیزیں پہلے سے موجود تھیں ریپورٹڈ تھیں ان کو کیسے دھوتے تو یہ آدمی ایک پکا فراڈیا یہ جو ہے اب جیو نیوز نے اس کو عمران خان کے خلاف لانچ کیا ہے اس معاملے میں ہوا کیا دیکھئے اس معاملے میں زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ فواہ چوزی سامنے آئے اور فواہ چوزی صاحب نے سامنے آ کر کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں یہ کیا ہیں فواہ چوزی صاحب نے بڑا ایک تھریڈ پورا رکھا ہے سامنے اس تھریڈ کے مطابق سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان پر کوئی کیس نہیں ملا تو کیس یہ بنایا گیا کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے عمران خان کو گھڑی مہنگی گھڑی توفے میں دی وہ گھڑی توشا خانہ سے خرید کر مہنگی داموں مارکٹ میں فروخت کر دی گئی سب سے پہلے تو یہ کہ پانچ ملین ڈالر کی گھڑی کسی وزیران کو توفے میں نہیں دی گئی دوسرے فواہ صاحب کہتے ہیں جب بیرون ملک دورے میں ایک توفہ ملتا ہے تو وزارت خارجہ کا پروٹوکول آفیسر وصول کرتا ہے اور وطن واپسی پر توشا خانہ میں جمع کرا کر اس کی رسید متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرواتا ہے توشا خانہ کیابنٹ ڈیویجن کے ماتحت ہے یہاں ایک انڈیپنڈنٹ کمیٹی رولز کے مطابق توفے کی قیمت تیہ کرتی ہے جو مارکٹ کی قیمت تیہ ہوتی ہے اس سے متعلقہ وزیر یا وزیر آزم کو آگاہ کیا جاتا ہے عمران خان حکومت سے پہلے اس میں پچیس فیصد بیس فیصد کا ایک رول تھا پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑھا کر یہ پچاس فیصد کر دیا گیا پھر بندہ اپنی ذاتی ملکیت میں لے سکتا ہے فواد صاحب گئے تھے عمران خان نے توشا خانہ سے اس قانون کے مطابق گھڑی خریدی اور یہ گھڑی ان کی ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈیکلیرڈ ہے جنگ جیو گروپ نے جس شخص کو خریدار بنا کر پیش کیا نہ تو اسے گھڑی فروخت کی گئی نہ ہی اس شخص کا عمران خان سے بلواستہ یا بلاواستہ کوئی تعلق ہے ایک یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا اور کہا کہ فرا بی بی کو آپ کا نمبر دیا ہے فرا بی بی رابطہ کریں گی اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ خود اس بندے کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں صد افسوس کے عمران خان کے خلاف ایک ایسا شخص کو استعمال کریں جس کے اپنی شہریت نوروے نے اس کے جرائم کی وجہ سے منسوخ کر رکھی ہے انٹرپول کو مطلوب ہے مختلف ملکوں میں فراڈ کر چکا جس نے اپنی بیٹیوں کو جالی کاغذات بنا کر دبائی سمگل کیا ہوا ہے شہزاد صاحب مزید کہتے ہیں اس کے بارے میں نوروے کے اخبار کی یہ ریپورٹ ہی کافی ہے اطلاعن عرض ہے کہ اس شخص سے میں کبھی نہیں ملا اور نہ میں نے بات کی یہ شخص کہہ رہا ہے شہزاد اکبر نے فان کیا اور شہزاد اکبر نے فان کر کے کہا کہ آپ کا نمبر دیا ہے فرا بی بی کو فرا بی بی رابطہ کریں گی فرا بی بی میرے دفتہ آئی اور انہوں نے گھڑی جو ہے وہ بیچی دو ملین ڈالر میں اب یہ اس شخص کی کہانی ہے اس کہانی کے کچھ کردار جو ہیں وہ آ کر اس کو پہلے ہی جھوٹا بتا چکے اس کا ماضی ہمارے سامنے ہے فرا بی بی والی جو کتھی وہ بھی سلج جائے گی پتہ چل جائے گی کیا ہوا کہ فرا بی بی نے خود خریدی کوئی اور معاملہ ہے یہ بھی آج سا ہستا ہمارے سامنے جگہ لیکن ایک بار پھر جیو نیوز نے روایتی بددیانتی دکھائی جس کو مبینہ لکھنا تھا ہم نے اس ادارے میں ہی سیکھا تھا یہ وہ بھی جیو نیوز نے نہیں کیا ہے کیونکہ نواز شریف کی ملازمت میں ایسا کرنا جیو نیوز کو سوٹ نہیں کرتا اس کے بعد رانہ صلی اللہ نے حامد مرد صاحب کے پرگرام میں بیٹھ کر کہا ہے کہ چھے آدمی دیے جائیں اب یہ چھے آدمی کون ہیں رانہ صلی اللہ صاحب کیا تھے ہیں کہ ایک مراد سعید دوسرا فیصل واؤڈا تیسرا انہوں نے نام لیا تارق وسیع یہ اے آروای سے وابستہ اور سلمان اقبال صاحب کے ساتھی ہیں سلمان اقبال صاحب خرم اور پھر چھٹا نام وقار کا یہ بندے دے دیے جائیں ہم سے چند گھنٹوں میں ارشد کا قاتل لے لیں یہ رانہ صلی اللہ صاحب کا کہنا ہے کیونکہ ارشد شریف کا ملک سے جانا دبائی میں ہونا دبائی سے نکالا جانا پھر اس کے بعد کینیا پہنچنا ان لوگوں کا جو ایمو ڈمپ ہے خرم اور وقار کا تو وہاں سے ان کا تعلق ارشد شریف کا وہاں رکنا یہ تمام کڑیاں رانہ صاحب ملا رہے ہیں لیکن رانہ صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے کی کڑیاں نہیں ملا رہے ارشد شریف شہید پر پاکستان میں اتنے بڑے جنرلسٹ پر اتنے انٹیگریٹی والے جنرلسٹ پر پاکستان میں غداری کے سولہ مقدمات ہونا کس کی سرپرستی میں رانہ صنع اللہ کی سرپرستی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ارشد شریف کو دھمکیاں ملنا ارشد شریف کا پاکستان کے چیف جسٹس کو خود ان دھمکیوں کے حوالے سے لکھنا پاکستان کے حکام کو لکھنا ارشد شریف کا پاکستان کی حکومت سے عدالتوں سے اس سلسلے میں بات کرنا اسلام آباد ہائی کورڈ میں بات کرنا سوشل میڈیا پر یہ بتانا کہ اسے اس حکومت سے ریجیم چینج آپریشن کے بعد ہونے والے واقعات میں جو شخصیات سامنے ان سے جان کا خطرہ ہے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے اور ان حالات میں اب ان تمام تر تحقیقات کا جو نتیجہ ہے وہ کس کو ریپورٹ کیا جائے گا وہ ریپورٹ کیا جائے گا رانہ صنع اللہ وزیر داخلہ کو جو اس کیس کے مرکزی ملزموں میں شامل ہیں کیونکہ رانہ صنع اللہ شہباز شریف اور دیگر لوگ ان حالات کی وجہ ہیں جن کے نتیجے میں ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا اب یہ جو ملزم ہیں یہ براہ راست ملزم ہے اس مقدمے کی یہ ملزم تمام تر تحقیقات کا نتیجہ وصول کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے ارشد شریف کی والدہ سلمان اقبال کے بارے میں تحقیقات ہوں سلمان اقبال نے بھی ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ میرے ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں مگر اس کے باوجود بھی میں مکمل تعاون کروں گا تو سلمان اقبال کے بارے میں ارشد شریف کی والدہ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے ان کی فیملی نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے حکومت اب بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کو حکومت کو جوڑنا ہے اے آر وائے کے مالک اور عمران خان سے تو حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے خلوص نیت سے تمام تر جو اس وقت کی مخاسمت ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے تفتیش کی جائے اور یہ تفتیش رانہ سناؤلہ نہیں کر سکتے یہ حکومت نہیں کر سکتی یہ عدالت عزمہ پاکستان اپنی سرپرستی میں کروائے گی تو حقائق سامنے آئیں گے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں